ہاں بھائی بہت سارے چاہنے والے بہت سارے فالوورز بہت سارے لائک سبسکرائب کرنے والے بہت سارے ملنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ کونٹینٹ نہیں آرہا آج کل ویڈیوز نہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں بھائی لیکن تھوڑا زیر ٹائم ٹیکن کام ہوتا ہے مشکل کام ہے تھوڑا سا اور اس کے اوپر سے نوکریاں کرنی ہے گھر کا چولا بھی جلانے یقین کبھے گھر میں چولین جلائے گے نہیں نہیں اتنے کوئی برے حالات نہیں ہے ایکچلی حالات بہت اچھے ہیں جب میں نے بھین فیزک سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم سے اب تک میں بہت ساری چیزیں کر چکا ہوں اور بہت ساری چیزیں میں ابھی کر بھی رہا ہوں جس کے بارے میں میں نے سوچا کہ میں آپ کو پہلے تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دوں اس کے علاوہ بھین فیزک کا اپنا جب کام ہوتا ہے تو ظاہر ہے تین چار چیزیں جب دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے فوکس کرنا کس طریقہ سے کروں سارا کام میں نے سوچا ہے میں آپ کو اپنا کارخانہ بھی دکھاؤں تھوڑا سا تھوڑ پروسس بھی دکھاؤں دوسرے ایک ہے آپ لوگ تھوڑا سا یہ ڈگی بھائی کانٹنٹ وغیرہ کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں تو اب میں ذرا لیسن سے ہٹ کے تھوڑا سا بھرشن موڈ میں آؤں میں بھی لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں کیا چلتا ہے تو چلیں بتاتے ہیں بھائی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب کوویٹ آیا میری بیسکلی ساری نوکرییاں شوکرییاں سب چلی گئی تھی کچھ میرے پاس پیسے ویسے نہیں آ رہے تھے اور پھر یہ ہوا کہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں سوائے اس کے کہ میرے پاس کمپیوٹر تھا اور ایک تھکاوہ موبائل تھا سیمسنگ گیلیکسی ایٹ این تو میں نے بس وہ اٹھا کے ویڈیوز بنانا شروع کی اور فیزکس کیونکہ میں پڑھاتا ہوں اور فیزکس میرا پیشن بھی ہے تو میں نے بس ویڈیوز بنانے شروع کر دی آپ لوگوں کی محبت اتنی ساری تھی آپ لوگوں کی اپریسیشن اتنی ساری تھی and thank you so much for that کہ مجھے بار بار ایڈ ٹیک کی کمپنیز نے کانٹیک کرنا شروع کیا اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ بھائی آپ کا بڑا نام ہے ایڈ ٹیک میں آپ کیا کر رہے ہو ورنہ مجھے نہیں بتا تھا یہ آپ لوگوں کی اپریشیت کی بنا سے ہے so i was contacted by one company ایڈ میٹرکس کے نام سے تھی انہوں نے کہا کہ پلیز پلیز ہمارے بچوں کو پڑھا دیں ایڈ ٹیک میں ہوں and then they got taken over by Abbaab تو Abbaab آیا تھا and Abbaab نے مجھے ہائر کیا as an educational consultant that particularly didn't work out لیکن اس کے بعد پھر مقصد کے نام سے ایڈ ٹیک کمپنی جن کے ساتھ میں نے کام شروع کیا 2020 میں and i've worked with them for 2 years 2 سال بہت سارا کانٹینٹ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بنایا بہت سوک تھے it was an amazing experience اور یہ کانٹینٹ آپ ان کے چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں you can subscribe to their app as well آپ میٹرک کا کورس کرو آپ انٹر کورس کرو نہیں انٹر کا کورس انٹر میڈیٹ کر لو یار گندے لوگ گندی باتیں کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں اس کے علاوہ i was contacted back in 2020 by a few very amazing people جنہوں نے کہا کہ ہم لوگ خان اکیڈمی کا کانٹینٹ انگلیش سے اردو میں translate کرنا چاہتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے کر لیں کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے جن کا تھوڑا سا sense of humor ہو اور وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کے علاوہ اچھی آواز ہو اور جانتے ہیں آپ لوگ کے میری آواز بہت سیکسی ہے اور اس کے علاوہ سبجیک میں بھی ایکسپرٹیز ہو تو میں نے ان کے ساتھ پوسٹ سیکنڈری میتھمیٹکس اور پھر فیزکس کی ویڈیوز بنانے شروع کی بہت سارا کانٹینٹ تھا تقریباً بارہ سو ویڈیوز ہیں بھائی جو تین سال میں ہم نے ٹرانسلیٹ کی صرف میں نے بائی دوئے اوورال خان اکیڈمی اردو کے پروجیکٹ میں تقریباً پانچ ہزار ویڈیوز بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز نے مل کے ٹرانسلیٹ کی اور جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے لگا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کے پروجیکٹ لیڈ بن جائیں آپ اس کو آگے لے کے چلیں تو اس پر بیسکلی آج کل کام ہو رہا ہے یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ سب ایک ایکسل شیٹ میں موجود ہیں اس ایکسل شیٹ کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو کیو آر کوٹ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ سکین کریں ایکسس کریں ویڈیوز دیکھیں تھوڑا بہت فیڈبیک بھی شیئر کریں ہمیں بتائیں بھی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اردو میں کانٹینٹ ہے اور اچھی اردو میں کانٹینٹ ہے جو کہ آپ کسی بھی طریقہ سے استعمال کر سکتے ہیں گوگل ڈرائیو پہ یہ ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ یہ ویڈیوز موجود ہیں جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی وہ ساری آپ کو اس چینل پہ ملیں گی اور خان اکیڈمی اردو کے چینل پہ بھی آف کورس ہوں گی تو اسے بھی سبسکرائب کیجئے اور کوالٹی اردو میں ایڈوکیشن حاصل کیجئے خود اگر نہیں پڑھنا تو کسی جاننے والے کو دے دو یار کسی ضرورت مند کو پہنچا دو اللہ آپ کا بھلا کرے گا دیکھا کئی اور ہی نکل جاتا ہوں میں انشاءاللہ کمنگ منس میں خان اکیڈمی کی ایک افیشل ویب سائٹ بھی ہمارے پاس ہوگی اور ایکسائٹنگ چیز یہ ہے کہ اگلے ہفتے خان اکیڈمی کا لینگویج ایڈوکیٹ کنمنشن ہو رہا ہے انٹرنیشنل کنمنشن ہے جس میں دنیا بھر سے ڈیفرنٹ لینگویجز کے ایڈوکیٹس موجود ہوں گے اور ہم سب لوگ مل رہے ہیں ویتنام میں اور وہاں سے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت اپ ڈیٹس وغیرہ دوں ویتنام میں ایڈوکیشن وغیرہ کیسی چل رہی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اور اپارٹ فرم لیٹ بھن فیزک پہ اب تھوڑا سا نیریٹیب میں چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم ذرا سے بات کریں گے ایڈوکیشن کے بارے میں کہ ایڈوکیشن میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کیا چیزیں ہونی چاہیئے نئی نئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا شروع کروں گا اور یہ ساری چیزیں آپ کی سپورٹ سے ہی ممکن ہو سکیں گے اس کے علاوہ میرا کومیڈی کا کانٹنٹ انسٹرگرام پہ آتا جا رہا ہے اچھا بھین فیزک پہ آپ نے یہ میرا کیریکٹر دیکھا اس کا نام ہے بائی دوئے بھین حاج جیسے بھین حاج ہوتا ہے اس طرح یہ بھین حاج ہے کیونکہ یہ بھین ہوتا ہے لیکن اب میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سے زیادہ فریکونسی سے کانٹنٹ پروڈیوز کروں تو اس کی ویڈیوز بھی آپ کے پاس وقتاں فوقتاں آتی رہیں گی بہت ساری ایکسپریمنٹل چیزیں جو میں کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے ایک سائنس فوڈکاست بھی میں سٹارٹ کرنوں ارادہ ہے آئیڈیا ہے بہت سالوں سے پیسے نہیں ہے پیسے کئی سے آ جائے تو آپ لوگ پیٹریون پہ مجھے سپورٹ کیجئے زیادہ زیادہ اس چینل کو شیئر کیجئے اور لوگوں سے بھی سبسکرائب کروائیے اور مجھے سکسیسول بنا دو مجھے میں سپر اسٹر بننا چاہتا ہوں پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے سو بیسکلی آپ لوگوں کی مدد ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کی اپریشیٹ کی بنا ساتھ ہن فزک آگے بڑھے گا اور اگلے ہفتے میرے پاس اور بھی ایکسائٹنگ اپ ڈیٹس ہوں گی سٹریٹ فرم یہتنام جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ